یہ نصیحت ہمیں بچائے گی راہ جنت پہ یہ چلائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ غفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا اپنے رحیم آقا اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت دے جائے گا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنے چینل کے ناظرین شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں نفس نتوہ کشت اللہ بسہ چیز چوبہ گوئیم یاد گیرش اے عزیز خنجر خاموشی و شمشیر جور نیزہ تنہائی و ترک حجور نفس آپ سمجھتے ہیں کہ جو بدن انسانی میں ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بھرائی پر عبارنے اور اکسانے والی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا انن نفس لعمارتم بسو نفس برائی پر اکسانے والا اور برائی پر عبارنے والا ہوا کرتا ہے آپ غور کریں گے تو بعض اوقات اندر ہی سے ایک تحریک پیدا ہو رہی ہوتی ہے یہ برا کام کر دے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا آگے بھڑھ اور گناہ کی طرف نکل جا اندر ہی سے بعض اوقات ایک برائی کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ جو آواز اور یہ جو برائی پر تحریک نکلتی ہے یہ تحریک اُبھارنے والا نفس ہے یہ قوت کا نام ہے جو کہ انسان کے اندر ہی موجود ہے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اس پر قابو پانے کے لیے کچھ چند چیزوں کا تذکرہ کی ہے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کام کرنا شروع کر دے تو اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو آپ نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ویسے تو یہ چار چیزیں ہیں لیکن تیسری اور چوتھی ان کو ملا کر ایک آپ نے شمار کیا عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ جب لڑائی کی بات ہوتی ہے کسی کو قابو کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت نہ ہتھیاروں کی طرف توجہ جاتی ہے میرے پاس کو ہتھیار ہوگا تو میں حملہ کر سکوں گا میرے پاس کو جناب وہ اسلحہ ہوگا تو میں قابو کر سکوں گا تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا فرمانے لگے اگر تو نفس کو قابو کرنا چاہتا ہے نا تو تیرے پاس خموشی کا خنجر ہونا چاہیے خنجر اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ بھوک کی تلوار بھی تیرے پاس ہونی چاہیے اور یہ ذکر کرنے کے بعد رشاد فرمان لگے کہ بے جانین کو چھوڑ کے تنہائی کا نیزہ بھی اپنے ساتھ لے لینا تو چونکہ وہ قابو کرنے کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے خنجر تلوار اور نیزہ تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا خنجر کون سا ہے خموشی کا تلوار بھوک کی ہے اور تنہائی کا نیزہ ہے یہ تین چیزیں اگر تو نے اپنے پاس رکھ لیں تو تو اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چننل کے ناظرین اگر برائیوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں نا تو شاید بہت ساری برائیاں اس طرح کی ہوں گی جو نفس بدکار کی وجہ سے کی کرائی جاتی ہوں گی بدکاری کو دیکھ لیجیے بعض وقت اندر ہی کی تحریک ہوتی ہے چاہے اسی طرح بے حیائی ہے ناب طول میں کمی ہے دھوکہ ہے فراد ہے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ اس طرح کے ہوں گے ویسے تو اپنے دشمن دو ہیں نا نفس بھی ہمارا دشمن ہے شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ جلال ہوں کہ ایک نیک بندے نے بار کہا ہے رسالت میں ارض کی نفس و شیطان زد کریمہ راہ من رحمتت باشد شفاعت خواہ من اے کریم نبی اے رحیم نبی اے مشفق اور مہربان نبی میں تو آپ کی بارگاہ میں ارض کرتا ہوں کہ میں مقام قرب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں رب کے قرب کی طرف جانے والے رستے پہ نا نفس اور شیطان میرے دو دشمن بیٹھے ہیں حضور آپ کو تو اللہ نے اختیار دیئے ہیں نا رحمت کی نظر کر دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا میرا رستہ آسان ہو جائے گا اور میں نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچتا ہوا اللہ تعالی جلالہ کے قرب کی راہ کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا موتو قبل انت موتو موت کا وقت تو آنا ہی آنا ہے تو کیوں نہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے مر جائیں اللہ تعالی جلالہ کی رضا پانے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے تو اپنی خواہشات کو ترک کر دینا رب تعالی جلالہ کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جانا گویا ایک اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے زندگی حقیقت میں وہی زندگی ہے جو اللہ تعالی جلالہ کی رضا والی ہے بہرحال آپ نے پہلی بات ذکر فرمائی کہ خموشی کا خنجر تیرے پاس ہونا چاہیے میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکہ بحسن الخلق وطول الصمت فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِمَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِكُ بِمِثْلِهِمَا میرا کلمہ پڑھنے والو اچھی آدات اور خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے کسی کو زینت اتانے کی خموشی زینت عالم کی زینت ہے عالم کا وقار ہے اور جاہل پر پردہ ہوا کرتی ہے عالم اگر بہت زیادہ بولنے والا ہوگا نا ایک 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 کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا قرآن سمجھانا حدیث سمجھانا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پتہ بتلانا صحابہ اور آلِ بیعت کی محبت کے جام پلانا یہ تو بہت پاکیزہ عمل ہے اس کے لئے تو جتنا بولیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے عجر و ثواب ملے گا لیکن اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ بولنے کا سلسلہ ہو تو عالم کا وقار جاتا رہتا ہے جاہل اگر گفتگو کرنا شروع کرے گا بولچار کا سلسلہ شروع کرے گا تو بولنے کی تمیز تو ہے ہی نہیں کیا بولنا ہے کہاں بولنا ہے کتنا بولنا ہے کس انداز میں بولنا ہے اور کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بولنا ہے علم ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا اول فول بکتہ چلا جائے گا تو جہالت پر پردہ ڈالنے والی چیز خموشی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی مبارک زندگی میں ایک بھی فضول لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا وہ نبی کتنا خموشی کو اختیار کرنے والے تھے احادیث میں ذکر کیا گیا کہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طویل الصمت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبی خموشی کو اختیار کرنے والے تھے بہت زیادہ خموش رہنے والے تھے تو یا عاشقانِ رسول ہم بھی تو محبت ہے رسول کی بات کرنے والے ہیں تو اس خموشی کے خنجر کو اپنے پاس رکھیں تاکہ نفسِ بدکار کو قابو کرنا اور گرفتار کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اللہ پاک اپنی رحمت سے مال امال فرمائے اس کے بعد جو دوسری چیز ذکر کی گئی وہ ہے بھوک کی تلوار بھوز یا پیٹ بھر کے کھانا یہ تو غفلت کی طرف لے کر جانے والا کام ہوتا ہے آپ ظاہری اعتبار سے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں آج جتنی ہم بیماریاں پائے جاتی ہیں ان ساری کی ساری بیماریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کرتے چلے جائیے دیکھتے چلے جائیے تو شاید بہت سارے امراض اس طرح کے ہوں گے کہ جن کا پیچھے پسے منظر جو ہمارے سامنے آئے گا وہ بہت زیادہ کھانا اور مذرے صحت اشیاء کا کھانا یہ ہوگا کئی امراض آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں بڑھ رہا بغیر نہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں گے نہ تو بہت سارے امراض اس طرح کے ہوں گے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوئے ہوں گے جب بھوک کے فوائد کی طرف اگر آپ توجہ کریں ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں امیرہ حال سنت نے فیضان سنت کا پورا ایک چپٹر بھوک کے فضائل پر لکھا ہے پیٹ کا کفل مدینہ یہ سارے کا سارا جو چپٹر ہے نا یہ بھوک کے فضائل پر آپ نے تحریر فرمایا کہ بھوک سے فائدے کیا کیا حاصل ہوتے ہیں ظاہری طور پر اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے ایک تو بدن چست رہے گا بھوک سے کم کھانے میں پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے کچھ کم کھانے میں بدن چست رہے گا دل کی صفائی رہے گی رکتِ قلبی نصیب ہوگی آجزی نصیب ہوگی یادِ خدا اور محبتِ مصطفیٰ میں عشق باری اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے نصیب ہوگی جب بھوک سے کم کھانے میں ایک فائدہ جو ملتا نہ وہ فائدہ یہ بھی ہے کہ بھوکوں کی یاد یہ ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو بھوکا آگر سوال کرے گا میں بھوکا ہوں واللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو کچھ طبیعت کا میلان بھی ہوگا کہ کچھ نکال کر اس کو دے دیا جائے کچھ اندازہ ہے نا کہ بھوک میں کیفیت کیا ہوا کرتی ہے تو صدقہ کرنے کا ایک سبب بھوکا رہنا بھی منانا تو بھوک کے کافی سارے فائد ہیں آپ نے فرمایا خموشی کا خنجر اختیار کر لو اور بھوک کی تلوار اپنے ہاتھ میں لینا تاکہ تم اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ پھر اس کے بعد آپ نے اگلی چیز ذکر فرمائی نیزہ تنہائی وطر کے حجور بے جا نیند اس سے اجتناب آپ اگر غور کریں میڈیکلی اعتبار سے ایک آدمی کو جو نیند لینی چاہیے وہ تقریباً سات گھنٹے جس سات گھنٹے سے جتنا کم کریں گے اتنا طبیعت میں حجانی کیفیت پیدا ہوگی اور جتنا بڑھتے چلے جائیں گے نہ اتنا ہی زیادہ نفس و شیطان کے ہتھکنڈے میں جکڑتے چلے جائیں گے اور آزمائش کی طرف نکلتے چلے جائیں گے آج اگر دیکھا جائے نا تو شاید دس گھنٹے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے آج سنڈے ہے آج مجھے کوئی نہ چھیڑے کوئی بندہ میرے کمرے کے قریب نہ ہے کیوں آج نیند پوری کر نہیں چاہے ہو سکتا ہے کہ راج سوئے ہو تو فجر بھی بیچ میں نکل گئی ہو اسی طرح سوتے 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 کچھ عجب نہیں ہے کہ سو سو کے تھکتے ہوں اور تھک تھک کے سوتے ہوں ایسی قفیت بھی ہوتی ہو تو بہت لمبا سو جانا یہ بھی گویا اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دینے کے مترادف ہوا کرتا ہے جو ضروری نیند نہ بھولیجئے اور جتنی حاجت ہے بدن کو اتنی نیند لینے کے بعد نہ اٹھ جائیے ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ ٹائم تو پورا ہو گیا سات گھنٹے سونا تھا سات گھنٹے سو لیا جب بیدار ہوئے بیدار ہو کے نہ وہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں کبھی موبائل دیکھ رہے ہوں گے کبھی ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کبھی کروٹیں لے رہے ہوں گے کبھی آگے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کسی نے آواز لگائی اٹھ جائیے جناب تو جواب دیتے ہیں میں تو جاگہ ہوا ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے چار گھنٹے ہو گئے میں تو سویا ہی نہیں چاہ سوئے بھی نہیں اٹھے بھی نہیں یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہوا نا چاہ نیند نہیں آ رہی تھی میں اس سے ہٹ کر ایک بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں نیند نہیں آ رہی تھی نا تو نیند نہیں آ رہی وضو کیجئے اور وضو کر کے اللہ تعالی جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے بڑھ جائیے اللہ تعالی جلالہ کی رحمت سے چین سکون اور قرار بھی نصیب ہوگا اپنے نفس پر قابو پانے کی بھی صورتیں بنتی چلی جائیں گے اور پھر آپ نے جو بات ذکر فرمائی تھی نا وہ ہے نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ تمہارے پاس ہونا چاہیے ایسی تنہائی جو یادِ الٰہی سے بھرپور ہو یہ نعمت بھی ہے غنیمت بھی ہے ایسی تنہائی جس میں غفلت ہو ایسی تنہائی جس میں بندہ گناہ کی طرف مائل ہو اور گناہ بھرے خیالات ہی اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ تنہائی پسندیدہ نہیں ہے لیکن تنہائی میں اگر یادِ الٰہی کی جلوہ کری ہو یادِ مدینہ کی جلوہ کری ہو یادِ تاجدارِ مدینہ کی تشریف آوری ہو اور بندہ تنہائی میں بیٹھ کے نہ گمبدِ خضرہ کا تصور جمع کے سناری جالیوں کے روبرو اپنے آپ کو تصور میں پیش کرے اور محبوب کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کر رہا ہو میرے مدینہ چینل کے ناظرین غور کیجئے کیفیت کیا ہوتی ہوگی بند کمرہ ہو تنہائی ہو کوئی بھی آس پاس نہ ہو علیہ حضرت محمد علیہ السندہ نے جو بات ذکر کی تھی اتنا ارے اے خدا کے بند ہو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا کوئی جاتا میرا دل اس کا پیچھا کرتا کوئی آتا میرا دل اس کے ساتھ لگتا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا لیکن میرا دل میرے پاس نہیں ہے وجہ یہ وہ تنہائی میں یاد محبوب ہے میرا دل میرے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل تو یاد محبوب میں مستغرک ہے ان کیفیتوں سے لطف اندود ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ یہ کیفیتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سورہ مزمر کے اس مقام کی طرف اگر توجہ چلی جائے نا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِّلَ اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ ایسی تنہائی اگر نصیب ہونا مندہ بیٹھ کے اللہ 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 اپنے رب کا ذکر کر رہا یا سلاموں کا ورد کر رہا دلاوتِ قرآن کر رہا لا الہ الا اللہ اس کی ضربیں لگا رہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کلماتِ طیبات سے لطف اندوز ہو رہا بہرحال اس کے بعد جو شیخ نے باتیں دے کر فرمائیں آئیے وہ سننے کی طرف بڑھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر قرآن ابود مرتب این صلاح نفس او ہرگز نی آید با صلاح جس کو یہ ہتھیار میسر نہیں ہے خموشی بھوک تنہائی جسے یہ ہتھیار میسر نہیں ہے ایسا آدمی اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے انہیں ہتھیاروں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اور پھر ذکر کیا چونکہ دل بے یاد اللہ حت بوت دے وے ملعون یارو ہمراہت بوت جب تیرا دل یادِ الٰہی سے غافل ہونا تیرے دل میں اللہ تعالیٰ جلالہ کی یاد نہ ہو تو یاد رکھنا ملعون شیطان تیرا ساتھی ہوگا شیطان کی قربت کی وجہ سے رب کی محبت دل سے نکلتی ہے شیطان کی ہمراہی بندے کو نصیب ہوتی ہے اور پھر یادِ الٰہی دل سے نکلتی چلی جاتی ہے یاد رکھ شیطان سے کنارہ کشی کرنی ہے اور رحمان کی یاد سے اپنے دل کو منور کرنے کا سامان کرنا ہے پھر اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی یہ دنیا والے جو ہے نا یہ دنیا والے ساری زندگی سونا چاندی جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے اتنا کمالیہ مزید آگے یہ حاصل ہو گیا اور آگے آگے سے آگے آگے سے آگے نکلنے کی فکر ہوتی یہ دنیا کمانے کی سوچ میں متفکر ہوتے ہیں اور جب دنیا کی دولت مجسرانہ شروع ہوتی ہے پھر توجہ کس بات کی طرف جاتی پھر ان کی توجہ ہوا کرتی ہے کہ چکنے چپڑے اور مزے دار لکمیں مل جائیں یہ سارا کچھ کر کے نا یہ لذتیں حاصل کرنے کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں لذیذ کھانے کھانے کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں وہ جو بھوک والی نعمت تھی نا وہ نعمت چھن جاتی ہے اس نعمت سے جو مقام قرب کی طرف بڑھنے کی لذت حاصل کرنی تھی یہ اس لذت سے محروم ہو جاتے ہیں کفیت کو چھوڑ ہوا کرتی ہے میرے مدری چنل کے ناظرین طلب دنیا اگر آخرت کے لیے ہو تو یہ محمود ہے یہ پسندید ہے نہیں اگر مال کسی نے کمایا اور مال کمانے میں نیت یہ ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کو سوال سے بچاؤں گا پسندیدہ عمل ہے میرے پاس پیسہ ہوگا میں صدقہ اور خیرات کروں گا اچھی سوچ ہے میرے پاس اگر پیسہ ہو میں مسجد بناؤں مدرسہ بناؤں غریبوں میں اس کی نوحاجت مندوں ضرورت مندوں کی مدد کروں پاکیزہ سوچ ہے اور ایک ایسی سوچ ہے جو مقام قرب کی طرف لے کر جانے والی میرے پاس اگر پیسہ ہو تو میں اس پیسے کے ذریعے حج اور عمرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کروں اچھی سوچ ہے لیکن یہ صرف سوچ کی حد تک نہ ہو رقم آتی چلی جائے اور ان نیک کاموں کی طرف بھڑتا بھی چلا جائے طلب دنیا اگر آخرت کمانے کے لیے ہے تو یہ اچھی ہے محمود ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر صرف دنیا ہی دنیا جمع کرنے کی طرف توجہ ہو صرف پیسہ جمع کرنے کی طرف توجہ ہو جس طرح کس نے کہا نا سیٹھ جی کو فکر تھی اک اک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچیں کے صاحب جان واپس کیجئے پیسہ جمع کرنے کی دھن میں مگن ہے پیسہ 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 رات خواب میں بھی سپنے پیسے گیاتے ہوں گے دن میں بھی اس کی زبان پر پیسہ پیسہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی یادِ الٰہی کی طرف یہ نہیں بھڑا تو یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے قرآن کہتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا لَا تُلِحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں یہ کرنے والا کام نہیں تھا آپ اگر قرآن کا وہ انداز دیکھیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے زبان پر صرف دنیا طلبی ہوتی ہے میرے مولا ہمیں دنیا کی نعمتیں دے دے یا اللہ دنیا کی نعمت دے دے یا اللہ دنیا کی نعمت دے دے یا اللہ دنیا کی نعمت دے دے قرآن کہتا ہے وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں قرآن نے ذکر کی ہے یہ صرف دنیا طلب کرنے کی طرف بڑھتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایمان والوں کا انداز کیا ہوتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَانَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَانَا وَكِنَا عَذَابَ النَّار میرے مولا دنیا کی بھلائیاں بھی دے آخرت کی اچھائیاں بھی دے میرے پاک رب تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر شیخ نے یہ ذکر کیا ہر کے او دربندے سیم و ضربوت درعقوبت آقبت مزدربوت جو صرف سونے اور چاندی کی فکر میں رہتے ہیں پیسے اور رہیرے جوہرات سونہ چاندی روپیہ صرف اس کی فکر میں رہنے والا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں یہ بندہ عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے رب کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے اللہ تعالی جلد لالوں کی یاد سے دل منور کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بس صرف دنیا کمانے میں لگ گیا قرآن پاک نے ایک بات دیکھ کر کہ ایمان کانا یریدو حرث الاخیراتی نزد لہو فی حرثی جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں جو عجر کا تمنائی ہے یا اللہ نیکی آتا فرما دے نیکی کی توفیق دے دے تقویٰ کی دولت دے دے یا اللہ پرہزگاری آتا فرما دے میرے پاک رب میں تیری بارگاہ میں ارض کرتا ہوں مجھے آخرت کی زلط اور رسوائی سے بچا لے جو آخرت بنانے کی فکر میں ہوتا ہے اللہ تعالی جلد لالہ اس کی آخرت اچھی فرما دیتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيبِ اور جو صرف دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم دنیا میں سے تھوڑا سا ایسے دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں تو اللہ سے دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی دارہن کی سعادتیں مانگی یا اللہ یہ جہاں بھی اچھا کر وہ جہاں بھی اچھا کر مرمولہ یہاں بھی عزتیں دے وہاں بھی عزتیں دے یہاں کی ذلت اور عصوائی سے بھی بچا اور قیامت کے دن کی ذلت اور عصوائی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما ویسے باتیں تو مزید آگے ذکر کی گئیں میں ایک شیر پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں آن کے بہرِ آخرت کارش بوت از خدا تشریف بسیارش بوت مالِ دنیا خاک ساراں را دہند آخرت پرہیز گاراں را دہند جس کا کام آخرت کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جلی دلالہوں کی بارگاہ میں اسے عزتیں نصیب ہوتیں جو آخرت بنانے کے لیے متفکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اور پھر یہ کہنے کے بعد رشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اس دنیا کے مال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جلی دلالہ یہ بے قدر مال بے قدر لوگوں کو دیتا ہے اس مال کی کوئی قدر نہیں ہے اندھاللہ تو یہ بے قدر مال بے قدر لوگوں کو دیا جاتا ہے اور آخرت کی زندگی اللہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے قل مطاع الدنیا کا لیل والآخرت خیر لی منتاکا میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سمان بہت تھوڑا ہے اور اچھی آخرت ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ پاک حمل کی توفیق اطاف فرمائے آئندہ پرورام میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدنی چنل دیکھتے رہیے اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نصیحت ہمیں بچائے گی رہ جنت پہ یہ چلائے گی یہ نصیحت ہمیں بچائے گی رہ جنت پہ یہ چلائے گی